ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم جانیں گے کورونا کال میں ہم گھر پر رہ کر ہی کیسے وقت کن چیزوں کا نیمے سیون کر کے ہم اپنے سریر میں اوکسیجن کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں ساتھ ہی ہم جانیں گے سریر میں اوکسیجن کی کمی کے لچھڑ اور خون میں اوکسیجن کی کمی کو کن کن ٹیسٹوں کے دوارہ پتہ لگایا جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں سے بولنا چاہوں گے یادی آپ میرے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ساتھ ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو چلیے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کورونا کا کہہر بھارت سہید پوری دنیا میں فیلا ہوا ہے بھارت میں ہی اب لگوک ایک لاکھ نبی ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے سبھی بڑے چھوٹے ہسپیٹل کوویڈ پیشنٹ سے بھرے ہوئے ہیں ہر روز لگوک تین لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا سے بیمار ہو رہے ہیں اس لیے ہمارا فرج بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو سوست رکھیں کسی بھی ویقتی کے خون میں اوکسیجن کی ماترہ پچامی پرشنٹ یا زیادہ ہوتی ہے پر اگر اوکسیجن کی ماترہ نبی پرشنٹ سے کم ہوتی ہے تو آپ کے لئے یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ کورونا سب سے پہلے آپ کے لنگس پر اثر کرتا ہے اس سمیں ہمیں اپنے کھان پان پر دھیان رکھنا چاہیے صحیح چیزیں کھا کر ہم اپنے سریر میں اوکسیجن کی لیول کو صحیح رکھ سکتے ہیں اگر آپ سریر میں اوکسیجن کی ماترہ کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا کھانا کھائیں جو آپ کے خون میں ہیموگلوین بڑھا دے ہیموگلوین ہمارے خون میں ریڈ بلڈ سیلز کا ہوئے پروٹین ہے جو پھےپڑوں سے سریر کے انگوں تک اوکسیجن کو لے جاتا ہے اور وہاں سے کاروانڈایاکسائیڈ کو واپس لاتا ہے پورسوں کے لئے قریب 13.5 گرام ڈیسی پرت لیٹر اور مہلاوں میں 12 گرام پرت دیسی لیٹر ہیموگلوین ہونا جروری ہے سریر میں ہیموگلوین کی اچھت ماترہ کو بنائے رکھنے کے لئے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں کوپر, آئرن, ویٹامین A, ویٹامین B2, ویٹامین B3, ویٹامین B5, ویٹامین B6, فولیکو ایشیڈ اور ویٹامین B12 لینا جروری ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ان کے پرمک سروت اور کیسے آپ انہیں اپنے کھانے میں شامل کر سکتے ہیں کوپر, سی پیانی اویشٹر, کےکڑے, ٹرکی, چوکلیٹ, آلو, تل, کاجو, شتا کے مشروع آئرن, بکرا, مرگی, اویشٹر, بینز, گہرے ہرے رنگ کی پتتے دار سبجیاں, دالے اور مٹر ویٹامین A, اورگن میٹ, لیور اور انڈے, سکرکند, گاجر, لوکی, آم اور پالک ویٹامین B2, انڈے, اورگن میٹ, کڈنی اور لیور, دودھ, اوٹس, دہی, بادام, پنیر, بریڈ, سیو, بینز, سورج مکھی کے بیج اور ٹماٹر ویٹامین B3, چکن, ٹرکی, چاول, بھونے ہوئے آلو, روشٹر, سورج مکھی اور لوکی کے بیج, بھونی ہوئی مونگفلی ویٹامین B5, اورگن میٹ, لیور, چکن, ٹونہ مچھلی, انڈے, مشرووم, سورج مکھی کے بیج, آلو, مونگفلی, ایوکاڈو, بروکلی, براون رائز, اوٹس, پنیر ویٹامین B6, اور B9, اورگن میٹ, لیور, چکن, ٹونہ مچھلی, کیلے, پالک, ایوکاڈو, بریسیلز, سپراؤٹس ویٹامین B12, ٹریمپٹ مشرووم, سمودری سبجی, گرین لاویر, اور پرپل لاویر, دودھ, چیز, انڈے, فورٹیفائٹ سیریلز, فیش اس کے علاوہ دوسرے اوپائے جیسے کی دھومر پاننا کرنا, دھوئے سے بچنا, نیمیت روپ سے ایکسسائج کرنا, دیپ بریتھنگ ایکسسائج کرنا اور پریاپت ماترہ میں پانی پی کر بھی آپ اپنے اوکسیجن کے لیول کو صحیح رکھ سکتے ہیں اب ہم جانیں گے جب بھی آپ کے کھون میں اوکسیجن کی ماترہ 90% سے کم ہوگی تو آپ کو کن لچھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا سانس لینے میں کٹنائی, دل کی دھڑکن تیج ہونا, سانس پھولنے لگنا, تھکان میشوش ہونا, ہوٹوں و چہرے کا رنگ نیلا پڑنا, سینے میں درد یا جلن ہونا, چلنے و اٹھنے میں شمسیاں ہونا, زیادہ پسینہ آنا, خانسی ہونا ان لچھڑوں کے ہونے پر آپ کو ترنت ڈاکٹر سے پرامرش لینا چاہیے اب ہم جانیں گے کھون میں اوکسیجن کی کمی کو کیسے پتا لگایا جاتا ہے پہلا طریقہ, ارٹیل بلڈ ٹیسٹ اس ٹیسٹ میں ایک سوئی کی مدد سے دھمنیوں سے خون کا سیمپل نکالا جاتا ہے اس خون کی جانچ کر کے اوکسیجن کی اسطر کی جانچ کی جاتی ہے دوسرا طریقہ, پلس اوکسی میٹر ٹیسٹ یہ ایک اپکرڑ سینسر ہوتا ہے جس کو اونلی کی سرے پر لگایا جاتا ہے یہ اپکرڑ خون میں اوکسیجن کی ماترہ کو مابتا ہے تیسرا طریقہ, لنگ فنکسن ٹیسٹ اس ٹیسٹ کی مدد سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ آپ سانس کے دوارہ کتنی ماترہ میں ہوا اندر لیتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں اور سانس کو کتنی تیجی سے چھوڑتے ہیں ساتھ ہی اس ٹیسٹ کی مدد سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے فیفڑے کتنے اچھے سے خون میں اوکسیجن پہنچا رہے ہیں تو فرینڈز آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا پسند آئی ہو تو لائک کریے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا ساتھ میں ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا تینک یو